ایسا انسان گمراہ ہے بدباطن ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ اس میں بیٹھ کے زیر بحث لا پا ہے کل کا بچہ تو اور غلطی نکالنے بیٹھ گا دادے اور پڑھ دادے کی ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر انجین یا مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے برل میں کسی بزرگ کے حوالے کی وجہے میں تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ تین مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا صرف بخاری مسلم سے 4776 نمبر حدیث ہے 4776 اسلام تھی سیسٹی میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا 4776 اور جو یہ بریلیویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4761 وہ نمبرین کا اختلاف ہو جاتا ہے حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی الاسلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو تو ایک تابی جو ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عصر کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ امیر تاعت ہیں امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی الاسلام سے خود سنی ہیں تو انہوں نے کہا اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا اس کے جواب میں وہ تابی کہتا ہے کہ آپ کا چچازاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو اس وقت ہمارا انہی حکمران تھا ان کا وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو نہ حق قتل کریں جبکہ اللہ تعالیٰ سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اسطابی نے پڑھ کے سابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں اور آبوں میں کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللہینا آمنو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونو تجارتا ان ترضا تراغذم منکم ولا تقتلو انفسکم ان اللہ کان ابکم رحیما کہ اے ایل ایمان ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ البتہ تجارت کے پوائنٹ اپ یو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے اور ایک دوسرے کو نہ حق قتل مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے